یہ پراتھا اگر اسی طرح سے بنائے جائے گا تو یہی ٹیسٹ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو انشاء اللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو لائک کریں گے ٹرائی بھی کریں گے اور سبسکرائب کریں گے لائک ایک ضرور اگر بنے تو کر دیجئے گا السلام علیکم ویورز پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو بہت زیادہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی آپ لوگوں کو مبارک کرے جشن آزادی اور میری طبیعت واقعی میں خراب تھی ہے میں کچھ بنانا نہیں چاہتی تھی لیکن آج کا دن کیسے خالی جائے جوش اور جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دن کوئی بھول نہیں سکتا بھولا نہیں سکتا آپ لوگوں کو سب کو بہت بہت مبارک ہو جشن آزادی اور وہاں کے ہم وطنوں کو بہت ہم مبارک بات کہتے ہیں اور اسی خوشی اور جوش میں ہم اسپیشل پراتھا سنڈے پراتھا کے نام سے ہم بنا رہے ہیں یہ بڑا اچھا اور اسپیشل پراتھا ہے اس کو شاہی پراتھا بھی کہتے ہیں چائے کے ساتھ آپ کھائیں چائے کے ساتھ زیادہ لوگ کھاتے ہیں چائے کے ساتھ تو ہم چلتے ہیں پراتھا برانے کی جانب اس کپ سے میں نے دو کپ مایدہ ایک کپ مایدہ ایک میں نے گیوھوں کا آٹا لے لیا اس میں نارمل تھا فلور اور ایک آل پرپس تو یہ دو کپ یہ ہم نے لے لیا اس میں یہ ون تھرڈ ہم نے ایسٹ ڈال دیا اس میں میں نے آئسن شوگر یعنی کی پسی ہوئی چینی ہم نے ڈالا تین چمچ کے قریب ہم نے پسی چینی ڈال دیا یہ ڈرائی ملک ہے خوشک دودھ ہے یہ اس چمچ سے دو چمچ ہے یہ ڈال ہے ہم نے تھوڑا سام سالٹ ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا ون تھرڈ ایک چوتھائی چمچ سمجھ لیں سالٹ ہم نے ڈالا ہے ایک چوتھائی چمچ اور اس سپون سے یہ ویجیٹیبل بٹر ہم ڈالیں گے یہ دو چمچ ہے ہم نے ڈال لیا ہے اچھا اس کی ربنگ ہوگی یہ اس کی ربنگ ہوگی یہ پراتھا ہے ہمارا اور اس کو نیم گرم پانی سے کریں گے پہلے میش کر لیں آپ اچھی طرح سے بٹر کو کونے کونے میں پہنچا دیں بہت ٹیسٹی پراتھا ہوگا سندے پراتھا چائے کے ساتھ یہ نیم گرم پانی ہم نے لے لیا تھا اس سے ایسٹ جو ہے وہ جلدی سے تیار ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سندے سپیشل پراتھا ہے اور اس کو نیم گرم پانی سے اس کو گوننا ہے پہلے تو میں نے آئسنگ شوکر بٹر ایسٹ سالٹ یہ ساری چیزیں ملا کے میش کیا ریپیٹ کرتی جاریوں میں یہ ساری چیزیں ہم نے میش کیا اچھی طرح سے ربنگ ہو گئی ہیں پھر ان کو میں نے جب تک یہ آٹا ہاتھ کو چھوڑ نہ دے بلکل چکنا ہی آ جائے تو یہ گونتا نہیں ہے یہ ابھی تیار نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھوں کو چھوڑ دیا ہے آٹے نے بلکل کوئی چپک نہیں رہا ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے ٹو اب اس میں دودھ کا چھوڑکاؤ کر کے ہم five minutes کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کو ضرور try کیجئے گا نئے آنے والے ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آگے اور پیچھے جو رہ گئی ہیں ان کی وہ دیکھ سکیں جب آٹا آپ کو اس طرح کا انظر در آئے تو سمجھ لئے کہ یہ perfect ہے ہو گیا ہے تو سمجھ لیں ẫn سندی سپیشل پرادھا سپیشل پیش سپیشل پیش سپیشل پیش موسیقی ایسے کر کے ہوئے یہ اس کو دوبارہ ٹرن کرنا ہے پھر ایسے کیا دوبارہ ٹرن کر دیا ایسے اس کے لچھے اتر رہے ہیں اس کے لچھے بن رہے ہیں سپیشل سنڈے پراتھا یہ ہمیں آدادی کی خوشی میں موسیقی 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 بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم موسیقی جس طرح سے میں بٹر یا آئل جو بھی جس چیز میں اگر پراثہ بنے تو اس کو اسی انداز میں لگانا چاہیے ورنہ آپ کے پراثہ خوبصورتی سے رہ جائے گا آپ کا پراثہ جو ہے پک تو جائے گا لیکن بیوٹی نہیں مل پائے گی ٹیسٹ کے ساتھ خوبصورتی بھی ہونی چاہیے تو کھانے میں کشش ہوتی ہے تو اس لیے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اس طرح سے آپ نے پہلے اس میں روٹی کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے اس میں یہ سپاٹ ڈالنا ہے اور اس کو پنک گلابی کر کے اس میں آئل لگانا ہے پراثہ تیار ہے بلکہ اتنا سافٹ ہے کہ اس کے لچھے ٹوٹ گئے ہیں یہ اس کے لچھے نکل رہا ہے یہ ہو گیا پراثہ یہ پراثہ اگر اسی طرح سے بنایا جائے گا تو یہی ٹیسٹ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو لائک کریں گے ٹرائی بھی کریں گے اور سبسکرائب کریں گے لائک ایک ضرور اگر بنے تو کر دیجئے گا کیونکہ یہ میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں بنانے کے لئے کھڑی ہو گئی جشن آدادی کی مبارک بات دینے کے لئے اور یہ پراثہ کے لئے سنڈے سپیشل پراثہ کے نام سے آئیے اور بہت ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی ہے اس کے انگریڈینٹس تو آپ نے دیکھے ہوں گے اور ایسے ہی ٹیسٹ ہے جیسے اس کی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیسٹ بھی اس کا ایسے ہی ہے تھینکیو ویری مچ اور انشاءاللہ ملی ہوں گے نیکس ویڈیو میں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ نگے باہنے